مفید صاحب اکثر گھروں میں رات میں برطن دھو جاتی ہیں عورتیں رات میں برطن کو دھوتی ہیں تو کیا رات میں برطن دھو سکتے ہیں اسلام میں جائز ہے رات میں برطن دھونا دیکھیں جو لوگ رات میں جو عورتیں برطن دھوتی ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کس کنڈیشن میں رات میں دھو سکتے ہیں اور کس کنڈیشن میں نہیں دھونا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں کنڈیشن کے اوپر منصر ہوتی ہیں کیونکہ حدیث پاگ میں آتا ہے دین آسان ہے دین میں مشکلات نہیں ہیں بڑی آسانی آئیں تو اس لئے کنڈیشن سمجھی جائے گی اس کے بعد ایسا کریں اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو رات کے برطن جھوٹے ہوتے ہیں اس میں ایک چیز کا خاص خیال لکھا جائے کہ اگر اس میں بوٹیاں یا ہڈیاں یا کوئی ایسا سالن جو بوٹی والا ہو تو اس کو ایسی جگہ ساف ستری جگہ ڈالا جائے کیونکہ آقا علیہ السلام کی آدیث سے جو ثابت ہے نا وہ اجنہ وغیرہ جنہتوں کا جو کھانا ہے وہ بوٹیاں یا ہڈیاں اس قسم کا کھانا ہے جو ان کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ ہڈیوں کو بچیوی ایسی جگہ پر ڈالیں ایسی جگہ پر پھیکے کہ جس سے بے غرمتی نہ ہو تاکہ وہ جو ایک قوم ہے وہ اس کھانے سے استفادہ حاصل کرسکے وہ کھانا اب اگر وہی ہڈیاں یا بوٹیاں یا وہ تمام سالن جو آپ کا رکھا ہوا ہے نا قائم ہے برطن میں برطن میں تو وہ سر ہوا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو حفاظت سے کسی جگہ پر رکھیں اب بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے سارے دن بر تو وہ ٹی وی دیکھتی رہیں گے موبائل چلاتی رہیں گے وہ ڈرامے دیکھتی رہیں گے نوڑنگی دیکھتی رہیں گے پورا دن وہ اسی طرح سے نکال دیں گی رات میں فارغ ہونے کے بعد پھر رات میں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ برطن دو رہی ہیں رات میں صفائی کر رہی ہیں رات میں سترائی کر رہی ہیں تو جو رات میں برطن دونے سے منا کیا گیا ہے روکا گیا ہے جو رات میں جھاڑو لگانے سے روکا گیا ہے رات میں ناخن کاٹنے سے روکا گیا ہے رات میں بالوں کو سلجانے سے جو روکا گیا ہے یہ جو تمام کاموں سے روکا گیا ہے آپ اس کو سمجھیں روکا کیوں گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے رات بنائی آرام کے لیے رات پہ پردہ ڈالا دن کو معاش کا وقت قرار دیا یعنی دن میں مرد حضرات معاش کو دیکھیں اپنی کمائی کریں اور عورتیں اپنے دیگر گھر کے کاموں کو انجام دیں رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آرام کے لیے تو سیٹنگ اور ترتیب نہ بگڑے کہ آپ جب دن کے کام رات میں کریں گے تو رات کے کام پھر دن میں کریں گے کیوں پھر یہی ہو گیا ہے کہ آپ کو بارہ بجے دو بجے سوتے دس بجے اٹھتے صبح کی چائے پی رہے ہوتے ہیں بارہ بجے دوبہر کا کھانا کھاتے ہیں چھے بجے رات کا مغربات کا کھانا کھاتے ہیں پھر بارہ بجے پھر پوری ترتیب سیٹنگ اس طرح سے بگلتی ہے پھر پیٹ خراب ہوتا ہے پیٹ کا معاملہ بگلتا ہے سیہت پر ایفیکٹ پلتا ہے پھر تمام چیزوں پر ایفیکٹ پلتا چلا جاتا ہے تو وہ جو شیڈیول ہے جو اسلام نے دیا ہے اس شیڈیول سے نیرتنا چاہیے اس پر اگر بندہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ بہترین اس کی لائف اور زندگی گزرے گی بھئی مجھ جیسے لوگوں کے لئے تو چلو مجبوری ہے کہ کبھی سفر میں ہوں کبھی باہر ہوں کبھی بزی ہوں کبھی کتابیں لکھ رہے ہیں تو کبھی کچھ کر رہے ہیں تو ہم دو چاہتے ہیں کہ بھئی عشاء بات تو چھوڑو نماز کا معاملہ نہ ہو تو مغرب باقس ہو جائے لیکن بلا وجہ خوامخواہ کا جاگنا اس چیز سے پریس کرنا چاہیے تو یہ شیڈیول جو اسلام نے دیا ہے اس پر بندے کو عمل کرنا چاہیے تو اسی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جو دن کے کامیں عورتوں کو چاہیے وہ دن میں نفتہ دیں رات کے کاموں کو رات میں کریں دن کے کاموں کو دن میں کر لیں تو یہ جتنے کام ہیں سفائی کرنا سترائی کرنا برتن مانجنا دھونا دن کے کام ہیں تو دن میں کریں ہاں اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ برتن بجر بجر ہو رہے ہیں اس میں مکھیاں لگ رہی ہیں خطرناک طرح سے بڑا گھن لگ رہے ہیں اور یہ ہے کہ رات بر یہ برتن پڑے رہیں گے کیڑے پڑے رہیں گے تو اسلام میں پھر سفائی زیادہ پسندی دیں سمجھ نہیں پھر یہ نا کریں آرہ یار نہیں بھائی ہم رات میں نہیں دھوئیں گے مہرانہ نے منع کر دیا فلا مفتی صاحب نے منع کر دیا اگر وہ بجر بجر ہو رہے ہیں برتن آپ کے رکھے ہوئے بیسنگ جن در وہ مکھیاں لگ رہی ہیں موٹی موٹی آگئے اس پر تو پھر عورتوں کو چاہیے کہ پھر وہ رات کا کیا وہ کسی چیز کا انتظار میں کر دی وہ فوراں کہیں کہ بھائی بھار میں جائیں سارے کام سب سے پہلے ان برتنوں کی ہم سفائی کریں گے پھر وہ فوراں اسی وقت وہ برتنوں کو صاف کریں اسی وقت دھوئیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رات کی کنڈیشن آنے نہ دیں ہر رات کے چند برتن بھئی آپ آرٹوں کے ذریعے خیال آئے گا کہ رات کے برتن ہوتے ہیں تو وہ کب دھوئیں گے تو رات کے برتن چند ہیں آپ اگر گندے نہیں ہیں اس طرح سے آپ نے الگ رکھ دیئے ایک جگہ کہ وہ بجر بجر نہیں ہو رہے اس پر مکھیانی بیٹری دھکے ہوئے کسی جگہ پر رکھے ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ رکھ سکتے سباد ہو سکتے وار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارہ ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دردس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں